رضا کے ساتھ ایسا کیوں ہوئے رضا کے ساتھ کس نے یہ کھیل کھیل ہے تو دوستو آج کی ویڈیو میں آپ کو سکون ڈرامے کے انتالیس اپیسوڈ کے بارے میں بتانے والا ہوں آخر انتالیس اپیسوڈ میں ایسا کیا ہونے والا ہے جسے دیکھ کر ہم حیران رہ جائیں گے تو دوستو ایک گزارش ہے ویڈیو شروع ہونے سے پہلے اس چینل کو آپ سسکرائب کر دیں اور بیل لائکو بھی پریس کر دیں ویڈیو کے طرف چلتے ہیں پہلے ہم بات کریں گے شانزہ کی شانزہ ابھی تک بھی ہوش پڑی ہے تو دوستو جو شانزہ کا ابو ہے بہت زیادہ پریشان ہے شانزہ کی وجہ سے کہ آخر شانزہ کے ساتھ ایسا کیا ہو گیا جو ابھی تک اسے ہوشی ہی نہیں آرہا تو جو نتاشا کی امی ہوتی ہے وہ شانزہ کے ابو کو کہتی ہے آپ نے کیسے لڑکے کے ساتھ اپنی بیٹی کا رشتہ تیہ کیا ہے جو مشکل وقت میں کام ہی نہ آئے رزا کے ہاتھ میں ایک بیگ ہوتا ہے اس بیگ میں ایسا کیا ہے جسے دیکھ کر پولیس نے رزا کو پکڑ لیا ہے اور جیل کے اندر بند کر دیا ہے جو نتاشا ہے وہ باگتی آتی ہے اپنے ابو کے پاس اپنے ابو کو کہتی ہے کہ رزا کو پولیس نے پکڑ لیا ہے جو نتاشا کا ابو ہے وہ نتاشا سے پوچھتا ہے کہ کیوں پکڑا ہے جو نتاشا ہے وہ کہتی ہے کہ مجھے نہیں پتا اس بات کا آپ میرے ساتھ چلو لیکن جو نتاشا کا ابو ہے وہ اس کے ساتھ نہیں جاتا جانے سے منع کر دیتا ہے پولیس والے کو کیا ضرورت ہے کہ رزا سے تعاون مانگنے کی دیکھیں بیگ میں آخر ایسا کیا ہے جو پولیس والا بھی مجبور ہو کر رزا کو یہ والا الفاظ کہہ دیتا ہے کہ آپ میرے ساتھ تعاون کریں مجھے تو کچھ ایسا ہی لگتا ہے جو بیگ ہے اس کے اندر کوئی ایسی چیز ہے جو بہت زیادہ مہنگی ہے جو ان لوگوں نے کبھی بھی نہیں دیکھی جو اتنے پریشان ہو رہے ہیں جب رزا کے ابو کو پتا چلتا ہے کہ جو رزا ہے اس کو پولیس والوں نے پکڑ کر جیل میں بند کر دیا ہے تو جو رزا کا ابو ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے کہ آخر رزا نے ایسا کیا کر دیا ہے جس کی وجہ سے رزا کو پکڑ کر جیل میں بند کر دیا ہے جب رزا کا ابو تھانے آتا ہے اور رزا سے ایک بات پوچھتا ہے کہ آپ مجھے سچ سچ بتاؤ کہ آپ کو جو بیگ ہے وہ کس نے دیا رزا سب کچھ اپنے ابو کو بتا دیتا ہے کہ وہ بیگ مجھے نتاشا نے دیا ہے یہ والی بات سن کر رزا کا ابو بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے کہ آخر نتاشا اسے بیگ دیکھ کر کیا چاہتی تھی اس بیگ میں آخر ایسا کیا تھا جس کی وجہ سے پولیس نے میرے بیٹے کو پکڑ لیا اور رزا کا ابو بہت زیادہ پریشان ہو کر نتاشا کے گھر چلا جاتا ہے اور نتاشا کے ابو کو کہتا ہے کہ آپ کی جو بیٹی ہے وہ بلکل ٹھیک نہیں ہے آپ اپنی بیٹی پر کنٹرول کریں اور میرے بیٹے کو اس نے بہت زیادہ پریشان کیا ہے اور اسے جیل میں اس نے بند کروا دیا ہے اور جو آپ کی بیٹی ہے اسے آپ سمجھائیں جو پھر نتاشا کا ابو ہوتا ہے وہ رزا کے ابو کو کہتا ہے کہ آپ کس طرح کی بات کر رہے ہیں آپ میری بیٹی پر کیسا انظام لگا رہے ہیں میری بیٹی نے ایسا کوئی بھی کام نہیں کیا ہے جس کی وجہ سے آپ کے بیٹے کو کوئی بھی پریشانی ہو رزا کا ابو یہ والی بات سن کر بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ کام نتاشا نے نہیں کیا تو پھر کس نے کیا ہے ہمارے سے کس کی دشمن نہیں ہے جو رزا ہے وہ بہت زیادہ حصے میں آ جاتا ہے جب جیل میں ہوتا ہے وہ پلیس والوں کو کہتا ہے کہ آپ میرے ابو کو نہیں جانتے وہ آپ سے ایک ایک چیز کا بدلہ لے گا بات کریں گے اسمان کی اسمان بھی بہت زیادہ پریشان ہے ایما کی وجہ سے وہ یہ چاہتا ہے کہ ایما کو میں اپنے گھر لے آؤ ایما کو وہ کہتا ہے کہ آپ راضی نامے پر سین کرو اور میرے گھر آ جاؤ ایما جو ہے وہ اسے کہہ دیتی ہے کہ اب میں اس گھر میں کبھی نہیں آنے والی اسمان جو ہے بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے دوستو جو میں نے آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتایا ہے ڈرامے میں ویسا ہی کچھ ہونے والا ہے دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی اس ویڈیو کو لائک اور اس چینل کو آپ سسکرائب کر دیں اگلی ویڈیو ملتے ہیں دوستو اللہ حافظ